پاکستان اس کو کیوں نہیں تسلیم کرے گا اس کے تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلی چیز ہے نظریہ پاکستان جب بنا تھا تو پاکستانیوں نے کہا تھا کہ ہم محکوم ہیں ہم غلام قوم ہیں اللہ کی زمین پر مسلمان غلام نہیں رہ سکتا تو لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا اپنا ایک ازاد وطن حاصل کیا اگر آج ہم کہتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کی زمین پر ان کی تحریک انتفاضہ پر اسرائیل کو فوقیت دیں اسے تسلیم کریں تو گویا ہم نے جو کام کیا انیس سو سنتالیس میں وہ غلط کیا تھا آج ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو محکوم تسلیم کریں وہاں پر اس نظریہ سے افعان نہ کریں جو لا الہ الا اللہ کا نعرہ تم نے لگایا واحد نظریاتی ریاست مسلمانوں کی جو اس دنیا میں موجود ہے اگر وہی تسلیم کر لے وہی اس نظریہ سے ہٹ جائے وہی لا الہ الا اللہ یہ نعرہ لگانے والوں کا ساتھ نہ دے تو پھر دیگر ریاستوں سے ہمیں کیا توقع ہے ہم ان سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں دوسری بات کہ قیادت نے پاکستان کی مسلم لیگ کی پہلے دن سے فلسطین کی قضیہ کی حمایت کی انیس سو تیتی سے لے کر انیس سو سنتالیس تک اٹھارہ قراردادیں فلسطین کے حق میں پیش کی گئیں کشمیر کا قضیہ تو بھی پیدے ہی نہیں ہوا تھا فلسطین کے حق میں مسلم لیگ نے جو خود اپنی ازادی کی جنگ لڑے ہیں جنہیں اپنی جان کے لالے پڑے ہیں ہندوستان میں انہوں نے فلسطین کے لئے اٹھارہ قراردادیں پیش کی قائد آدم کا مشہور ترین جملہ جس کسی سے آپ پوچھیں جو پاکستان کے موضوع پر تحریک پاکستان کے موضوع پر دسترس رکھتا ہو قائد آدم سے یہ بات متواتر ثابت ہو وہ کیا کہا کرتے تھے کہ اسرائیل اہل مغرب کا ناجائز بچہ ہے اسرائیل امریکہ اور یورپ کا ناجائز بچے ہم اسے کبھی تسلیم نہیں کریں گے اور اسی طرح علامہ اقبال رحمہ اللہ وہ بھی کیا فرماتے تھے ہے خاک فلسطین پر یہودی کا اگر حق ہسپانیہ پر حق کیوں نہیں اہل عرب کا علامہ اقبال پاکستان بننے سے پہلے افات پا گئے تھے لیکن ان کے نظریات کو آپ دیکھیں کتنے پختہ تھے کہ انہوں نے بڑے واضح لفظوں میں برطانیہ کو امریکہ کو اپنے مراسلات میں یہ بات پہنچائی کہ اگر آپ کلین کرتے ہیں کہ خاک فلسطین پر اگر یہودی کا حق ہے کیوں کیونکہ ان کے ابا اجداد یہاں پر رہے ہیں کسی زمانے میں پھر سپین پر اندلس پر فرانس پر اس سارے مغرب کی پٹی پر مسلمان کا حق کیوں نہیں ہے کیونکہ ہمارے ابا اجداد نے بھی تو یہاں حکومت کی ہے اگر تم کہتے ہو کہ تمہارے باب دادوں کی وجہ سے تمہارے یہاں ایک عرصہ آباد رہنے کی وجہ سے یہ زمینیں تمہاری ہیں تو یہ پوری یورپ کی پٹی ہے فرانس مراکش سے بلکہ شروع ہوں اور اس طرف آگے فرانس اور سپین اور اٹلی یہ تمام ریاستیں مسلمانوں کے قبلے میں رہی ہیں تو پھر یہ اسپانیہ کی خواب پر بھی مسلمانوں کا حق ہونا چاہیے اور آخری بات جس کا عیادہ تقریباً ہر حکمران نے کیا پاکستان کے وہ کیا ہے کہ اگر ہم فلسطین کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کشمیر کی جنگ لڑنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں بچتا اگر ہم فلسطین پر اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں فلسطینیوں کا جو حق ہے ان کو ہم حمایت نہیں کرتے ہم کہتے ہیں یہاں اسرائیل کو اپنی قانونی بنانے کی اپنا قانون چلانے کی اپنی ریاست قائم کرنے کی اجازت ہونی چاہیے پھر ہم عالمی سطح پر یونائٹیڈ نیشنز میں دیگر اداروں میں ہم کشمیر کی جنگ لڑ نہیں سکتے ہم کس مو سے پھر یہ بات کریں گے کشمیر پر ہمارا حق ہے یا کشمیریوں کو ایک ازاد ایاست ان کے ملنی چاہیے اگر ہم فلسطینیوں کا ساتھ دیں گے تب ہی ہمارے پاس کشمیر کو اپنے پاس رکھنے کا اپنے ساتھ ملانے کا اخلاقی جواز باقی رہے گا اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائل المسلمین